بکس کے گیرائز سے شروع ہو کر ٹریلین ڈالرز کی کمپنی تک کا سفر بکس سے شروع ہو کر پھر میوزک سیڈیز، پھر الیکٹرانکس، پھر گراسری اور پھر فیشن ایمازون کیسے دنیا کی سب سے بری اور مشہور ای کامرس کمپنی بنی آج کیسے ویڈیو میں ہم ایمازون کمپنی کی شاندار کامیابی کے بارے میں بات کریں ایمازون ہے کیا؟ ایمازون بیسیکلی ایک امریکن ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی ہے یہ کمپنی پوری دنیا میں ای کامرس، کلاوڈ کمپیوٹنگ، ڈیجیٹل سٹریمنگ اور آرٹی فیشل انٹیلیجنس کی سرویسیز دیتی ہے آج کے انٹرنیٹ کے دور میں ہر بزنس کو کامیاب ہونے کے لیے ڈیجیٹل ہونا پڑتا ہے اگر بات کریں ای کامرس انڈسٹری کی تو یہاں مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے مگر کیسے ایک کمپنی جو بک سٹور کے طور پر شروع ہوئی اور آج دنیا کی مشہور اور کامیاب ترین ای کامرس کمپنی بن چکی ہے ایک اہم بات ایمازون کمپنی کو یہ کامیابی رات و رات نہیں ملی اس کے لیے کمپنی کو ایسے ایسے سٹپس لینے پرے جو ناقابل یقین تھے ان سخت اقدامات کے بعد کمپنی کو اپنے اقدامات میں ثابت قدم رہنا پڑا جس کے بعد کمپنی جا کے پیسے کی مشین بنی ایمازون اس وقت نمبر ون ای کامرس بریڈ ہے جس نے ای بے والمارٹ اور الی بابا کو پیچھے چھو رکھا ہے ایمازون ہر سال بیلینز پروڈکس دنیا کے ایک سو نوے ممالک میں بیچتا ہے ایمازون نے اپنا کام آن لائن بک سٹور کے طور پر شروع کیا تھا جو آہستہ آہستہ بھر کر دی ویڈیز اور سیڈیز تک آ گیا ایمازون نے بہت جلد گروہ کیا دسمبر انیس سو چانوے تک ایک لاکھ اسی ہزار کسٹمرز نے ایمازون پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا تھا اور پھر اکتوبر انیس سو ستانوے تک دس لاکھ کسٹمرز کے اکاؤنٹ ایمازون پر بن چکے تھے ایمازون کی کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو بانوے سے جب جف بیزوس کی ملاقات ہوتی ہے میکنزی ٹرٹل سے ایک سال کے بعد یہ دونوں آپس میں شادی کرتے ہیں اور پھر انیس سو چرانوے میں دونوں جاب چھوڑ کر واشنگٹن کے علاقے سیٹل میں رہائش پذیر ہوتے ہیں پان جولائی انیس سو چرانوے جب جف بیزوس اور اس کی بیوی نے واشنگٹن میں موجود ایک کرائی کے گیراج سے آن لائن بک سٹور کے بزنس کا آغاز کیا اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے ایمازون کی کہانی شروع میں جف بیزوس نے دوستوں اور رشتداروں کو انویسٹمنٹ کے لیے کہا مگر زیادہ تر نے ناکامی کا کہہ کر منع کر دیا یاد رہے سب سے پہلے کمپنی کا نام کردابرا رکھا گیا تھا جسے بعد میں ایمازون کر دیا گیا ایمازون نام اس لیے رکھنا پڑا کیونکہ ویب سائٹ کا نام ایمازون رکھ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کمپنی کا نام ایمازون رکھنا پڑا یاد رہے تب ویب سائٹس الفابیٹیکلی بنائی جاتی تھی اس لیے لیٹر اے سے لفظ ایمازون رکھا گیا اور ویسے بھی دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے ایمیزون کی وجہ سے بھی یہ لفظ کافی اٹریکٹیو تھا یہ ویب سائٹ 16 جولائی 1995 کو بنائی گئی شروع میں جیف بیزوس کے پاس صرف 10 ملازمین تھے مگر آج ان کی تعداد 1.54 ملین سے زائد ہے 1997 میں صرف دو سال کے عرصے میں ایمیزون نے 54 ملین ڈالر بنا لیے تھے ایمیزون کی کامیابی کے بہت سارے راز ہیں مگر سب سے بڑا راز ایمیزون نے انٹرنیٹ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے خود کو انٹرنیٹ پر مشہور کیا اور پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے آن لین چیزیں بیچنا شروع کر دی اور پھر کسی بھی بیزنس کو کامیاب ہونے کے لیے بہت سے کام کرنا ہوتے ہیں جو ایمیزون نے بھی کیے جیسا کہ ایمیزون نے ایک ہی پلیٹ فارم میں تمام ضروری چیزیں دی اور پھر اس کو استعمال کے لیے آسان بنایا کسٹرمائزیشن یعنی کہ ہر بندے کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی پسند کے مطابق اپنی ویب سائٹس بنائے پلیٹ فارم کو ہر طرح کی ڈیوائس کے لیے قابل استعمال بنایا چاہے آئی اوائس ہو چاہے انڈروائیڈ ہو یا چاہے پھر ٹیبلٹس اور پھر بڑی بڑی کمپنیوں برینڈز اور مارکٹ پلیسز کو اپنے پلیٹ فارم پر لے آئے ان فیکٹرز کے علاوہ ریزنیبل قیمتیں اور ٹائم پر ڈیلیوری جیسے عوامل بھی کامیابی کا سبب ہے آسان الفاظ میں کمپنی جتنی کسٹمر کیرنگ سرویسز دے گی اتنی وہ کمپنی کامیاب ہوگی ایمازون نے ہمیشہ خود کو امپروف کرنے کی کوشش کی ہے ایمازون کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت نئی سے نئی چیزیں ٹرائی کرتی رہے ایمازون کے اگر کچھ حیرت انگیز حقائق پر بات کی جائے تو ایمازون نے سندھوہزار آٹھارہ میں دو سو چونتیس اشاریہ چھ بلین ڈالر کی سیلز کی تھی ایمازون امریکہ کا سب سے بڑا بکس بیچنے والا سٹور ہے ایمازون پرائیم کے دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ پیر یوزرز ہیں جس کی تعداد سو میلین سے زائد ہے ایمازون ویئر ہاؤس اتنا بڑا ہے جس میں دس ہزار اولمپکس پولز جتنا پانی آ سکتا ہے اور 1995 میں ایمازون کے گیراج سے سیل ہونے والی سب سے پہلی کتاب کا نام فلوئیڈ کونسپٹ اینڈ کریٹیو اینالوجیز تھا یاد رہے سبتمبر سندہ ہزار تیس تک ایمازون کی نیٹ ورث ایک ہزار تین سو گیارہ اشارہ پانچ بلین ڈالرز تک تھی جبکہ جیف بیزوس کی نیٹ ورث سندہ ہزار تیس تک ایک سو اٹھالیس اشارہ آٹھ بلین ڈالر تھی جو انہیں دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص بناتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ایمازون کی سکسس ٹوری آپ کتے ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں